میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کام نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھا گا دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتا اور دیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہیں کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگا حب دولت تلف بھی سازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے اوپ دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے نفلی صدقات دیجئے غربہ کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے اپنے غریب محتاج اشتداروں پہ غور کیجئے ان کی مدد کیجئے اپنی ہمسائیگی میں دیکھئے پردے سے مدد کیجئے ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے گریس کیجئے کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا تو عزت نفس کا خیار رکھئے لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکی کا ذریعہ نہ بنائیے یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو لوگوں کی مدد کیجئے دکھشیوں کے کام آئیے مساجر تعمیر کیجئے مدارس دینیاں کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے بہتری کے لیے کام کیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال یہاں رہ جانا ہے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا باقی اس کا نہیں ہے وہ وارثوں کا ہے مرتے ہی ورثہ بن جائے گا مرتے ہی ترکہ بن جائے گا کفت بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو پانٹ لیتی اللہ حکم وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی آج تیرا نام چھن گیا آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودری صاحب کے حاضر اس میت کے آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا آج تو میت بن گیا آج خان صاحب ملک صاحب چودری صاحب پیر صاحب مفتی صاحب تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے آج تیرے انگوٹھے پان دیئے گئے ہیں ناک میں روی ٹھونس نہیں گئے آج تو غصال کے رحم و کرم پہ ہیں وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے آج اولاد بھی دور ہے پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے گھر دے آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زدگی کو سوالنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہِ خدا میں خرچ کریں دکھوں مجبوروں اور لا چاوہ کے کام آئیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور غبے دنیا کم ہوگا